سربلہ شاہ کریمہ دستہیرہ شنفہ جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہم وعنیتم حریصن علیکم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ لزین غوث آزم بمنے بے سروساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرمے تست منے عینی رائے خود خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگر دا بے بلا افتادا کشتی رئیفانو شکستاراتو پشتی بہق کے خاجے عثمان حرون مدد کن یا مؤیند دین چشتی مدد کن یا مؤیند دین چشتی مدد کن یا مؤیند دین چشتی ممبر پر رونہ کفروز برادر زیبقار خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب وہ جمی باصفہ زویل احترام زویل احتشام علمائے کرام حاضرین محفل عزت ماں پردنشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غمدسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشے بزم جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکا وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواہ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم زمانے میں آئے بہت آنے والے زمانے میں آئے بہت آنے والے کوئی تجھ سے آیا نہ او آنے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے چمک دس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے آج کی یہ محفل اصلاحِ اقائد و عامال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے لیکن آج میری اپنی معلومات کے مطابق ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں ماہِ ملاگ ماہِ ربی الول شریف کا چاند نظر آ چکا ہے میں آقاِ کریم کے مبارک مہینے کی آمد پر تمام خوش عقیدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ملاد النبی کے صدقے اس کی خوشی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نعمتیں برکتیں عطا فرمائے ہوئے جیسے ہی آج ماہِ ملاد کا چاند نظر آیا عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسردت خوشی اور کیف و سرور کی گویا کے کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا اب بارہ دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ صیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے ناتوں کی محفلیں منقید کی جائے گی جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقا کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے یاد رکھئے حضرتِ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم خلیفہ حضرتِ علامہ مفتی احمدیار خان عیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں وہ کہتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ اکبر آقا کریم کی آمد کا موقع ہے آمد آمد رسول ہے آمد مصطفیٰ کا موقع ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ اکبر کہیں پر حضور کی شان میں بے عدویہ کروا کر کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام و تصدیم پر اعتراضات کروا کر اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی نبی کی علفت نہ ہوگی نبی کا پیار نہ ہوگا تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے مسلمانوں کا جو ایمان ہے بلکہ ایمان کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے حضور علیہ السلام کا عشق ہے آقا کریم کا پیار ہے جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانت داری کے ساتھ محنت کرنی جائے پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جب عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ اکبر جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی احوال کے اعتباسے آمال کے اعتباسے لوگوں کے کردار کے اعتباسے لوگوں کی تہذب کے اعتباسے لوگوں کے تمدن کے اعتباسے لوگوں کے کلچر کے اعتباسے اللہ اکبر مکہ عصر زمین اللہ اکبر جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے جہاں میلادِ مصطفیٰ ہوئی جہاں آمدِ مصطفیٰ ہوئی جہاں سرکار کی آمد ہوئی وہ مکہ آج جو ہمارا مرکزِ عقیدت ہے اللہ اکبر اس مکہ کی سرزمین کا حال کیا تھا وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے آپ نے سنا ہوگا علماء سے بار بار سنا ہوگا میں کوئی ریپٹ نہیں کرنا چاہتا سیوی شارے دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ آٹھ آٹھ دس مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ آٹھ دس مردوں کے ساتھ مو کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ آٹھ دس جنہوں نے مو کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے وہ جس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا بچہ اسی کو دے دیا جاتا کس قدر بے ہیائی کا ماحول تھا کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ انسان نشا کرتا ہے تو بالی گونے کے بعد کرتا ہے لیکن میرے آقا قیامت سے پہلے حالات کتنے غراب تھے حالات کتنے بدکری تھے کہ ماں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلائے کرتی تھی دودھ کے ساتھ شراب پلائے کرتی تھی ایک طرح بچوں کو زندہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلائے جانا تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اللہ اکبر وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اللہ اکبر کعبے کا تواف ننگے ہوگر کیا کرتے تھے یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا یتیموں کا حق مارا جاتا تھا بیٹیوں کو ایم تصور کیا جاتا تھا لیکن آؤ اللہ اکبر چرخاری بالو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر اور وہ انقلاب کیوں آیا حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے زکاة کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی میرے آقا نے اپنے حسن سے اپنے جمال سے اپنے کمال سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی معصوم اداعوں سے اپنے تبصم سے اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا لوگوں کو اپنا عاشق بنایا حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا اپنا عاشق بنانے کا کام کیا لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی اور کتنا عشق کو پیدا کر دیا اتنا عشق کو پیدا کیا کہ اللہ اکبر جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو وہ جوا چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے میرے سرکار نے فرمایا جو سودھ کا ایک لکمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرتا ہے لوگ مان گئے انہوں نے سودھ چھوڑ دیا میرے آقا نے فرمایا جو جواں کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے انہوں نے جواں چھوڑ دیا میرے آقا نے فرمایا بدھ پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے یہ شرک ہے ان لوگوں نے بدھ پرستی ترک کر دی حضور سے جو باپ کہی میرے آقا نے سلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے میں محمد بیٹیوں کا باپ بل کر کے آیا ہوں میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے بیٹی سے پیار کرے اچھا نام رکھے اچھی تربیت کرے اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ تو انگلیاں قریب ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے اب پتہ چلا معاشرے کی اصلاح ان معنات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر محبت رسول کی بنیاد پر اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عصد کی قسم عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ وقت پر خلاوں میں پرواز کرنے لگتی ہے عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا آلہ بن جاتا ہے گمنام جو ہے وہ شہرت آ جاتا ہے بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر باگلوں کو مل جائے تو باگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسروں کیسرہ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں اللہ وقت پر آز ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی عشق رسول پیدا کرنے کی ایک چیز میں آپ سے عز کرنا چاہتا ہوں آئیے میں دو باتیں عز کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا اللہ وقت پر لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا سے عشق کروں میرے آقا سے محبت کروں میرے آقا سے پیار کروں کیسے ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں ماں سے زیادہ نبی سے پیار کروں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کروں استاذ سے زیادہ نبی سے پیار کروں بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کروں بی بیوں سے زیادہ نبی سے پیار کروں دولت سے زیادہ نبی سے پیار کروں جنت سے زیادہ نبی سے پیار کروں پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول عشق رسول محبت رسول کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے میں نے دو باتیں کرنی ہے ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے پیار کسے کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں پیار کرنے کے لئے دیکھو تو سہی کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو ایک زانی سے ایک شرابی سے ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے اسے تم پیار کر رہے ہو اللہ اکبر سن لو جو دنیا میں جسے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں بھٹی ہوئی پینڈ پینڈ رہے ہیں اللہ اکبر تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ اللہ ہو اکبر ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھوں گے اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ ہو اکبر فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فیرون اور نمرود کے قریب کی جاتی ہے جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فیرون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھیں گے آج جنگلی رمی کے نام پر انٹرنیٹ پر الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوے میں مبتلا ہے ابھی ہمارے علماء سادات اکرام آتے ہیں آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا ہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائیں اسی لئے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجید کی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے آپ مسافہ کو سمجھتے کیا ہو ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹیل رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا اوہ ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید مستامی کے ہاتھ چوم لئے تھے اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرما آپ مجھے بتاؤں آپ مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں جب جب ولی کے نیک کے پریزگار کے ہاتھ چومنے کی برکت یہ ہے تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا تم کو بھی دے گا مجھے بھی دے گا انشاءاللہ ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں ان کے ہاتھ چومیں انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا وہ دن کب آئے گا وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے لیکن سنو سنو وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں چنگلی رمی کے چکر میں رمی کے چکر میں اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج چوان کھیل رہے ہیں کوئی تاش کے پتے کوئی جو ہے وہ کیرم پتہ نہیں کیسی کیسی بنایا آگئی ہے گیم کھیلنے بالو جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علمائے کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی حمد کریں گے اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو سنا خان رسول جاویج صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب ان سے آپ مصافہ کرنے کی حمد کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول سنا خان رسول ہیں ہاتھ میں کیچڑ ہیں ان سے کیسے مصافہ کریں ارے نادان اگر مٹنی ہاتھ میں لگی ہو تو تو عاشق رسول سے مصافہ نہیں کر سکتا جب چواں کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگیں ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافہ کر رہی ہوگی اور تو محروم کھڑا ہوگا اس وقت میرے بھائی پشتانے سے کام نہیں چلے گا اس وقت تو رونے سے کام نہیں چلے گا اس وقت تو بلکنے سے کام نہیں چلے گا اس وقت تو آؤ فگا سے کام نہیں چلے گا رونا ہے تو آج رو لے پشتانا ہے تو آج پشتا لے چھوڑ دو گناہ ورنہ قیامت کے دن سوائے پشتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا اور کچھ کام نہیں چلے گا یہ ہیرو یہ کرکیٹر یہ نچنیے یہ زانی یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ان سے پیار نہ کرو اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو آئیے میں جو بات کہنے جا رہا تھا دو باتیں ان میں سے ایک یہ کہ لوگو یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں خدا کی حزت کی قسم میرے نبی ہے ہی ایسے میرے نبی ہے ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لے ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام نکاح ہوگا تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی شاگرت ہے الرحمن واللہ والقرآن رحمان نے قرآن سکھایا انسان کی جان محمد الرسول اللہ لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کی آیا میرے علم کا اندازہ لگاؤ میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کی آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَسِيمًا اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ملاد میں میری تمنہ ہے ملاد میں آپ جو نعرے لگاتے لگائیں ایک نعرہ بار بار لگائیں کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے اب میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جوابتیں محمد ہمارے اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے آمنا کا لال وہ ہے جس سے خالد خود بیار کرتا ہے خالد خود جس سے محبت کرتا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے تالیب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا محمد ہمارے محمد ہمارے لوگ گشتاقیاں کر رہے ہیں بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے حضور کے مرتبے بیان کی جائے اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا علم کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کی علم والا کوئی ایسا لاؤنا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دیں کوئی ایسا لاؤنا جو گالیاں سن کر بھی دعا دیں کوئی ایسا لاؤنا جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلائیں کوئی ایسا لاؤنا جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں کوئی ایسا لاؤنا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت ادا کریں کیا اخلاق ہے سائبِ خلقِ عظیم بڑی شان بڑی شان اس نعرے میں بڑی شان بڑی شان میرے عزیز اس میں نامِ محمد بھی ہے جب آدم نے نامِ محمد لیا تو اللہ نے سب بخش دیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نامِ محمد آنکھوں کا تارہ نامِ محمد دل کا اجالہ نامِ محمد رکھو لاحق میں جس نے مزید ہو پڑھ کے سنانا نامِ محمد پڑھتی درودِ دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نامِ محمد اللہ اکبر کیا نام ہے یہ نام کی برکت کیا ہے اپنے جمیلے رسوی کے دل میں آجا سما جا نامِ محمد آنکھوں میں آکے دل میں رسما کے رنگت رچا جا نامِ محمد عرض یہ کر رہا تھا اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دے ٹھیک اب ذرا آگیا یہ دل لگائیے جو بات پہلی ہونی ہے حضور کا عشق ہم کسی پہ تھونک نہیں رہے ہم تو بس یہ کہتے ہیں کوئی میرے آقا کو دیکھ لے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر محبت کرنے پر آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں اگر دل لگ رائے پہ ایک بات شروع کرتا ہوں عشق کے تار عشق کے اوراک کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا شروع کیا جاتا ہے گفتگو کا آگاز ہوتا ہے دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑھے گا وہ عشق کرنے پر محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا کیسے ہیں میرے آقا کیسے ہیں میرے آقا اللہ اللہ جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوے ہے تجھ کو شہدو سرا جانا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں سرطاوہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دھن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پشینا مانگے نہ کبھی اتر نہ فر چاہے دلہن پھول نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محمد ہمارے ہاتھوں گھٹا گھر محمد ہمارے محمد ہمارے حضور کی شان کیا ہے حضور کی شان کیا ہے ایک مرتبہ خدیجت القبرہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا کس نے سنا خدیجت القبرہ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا مال مکہ کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھان لیتے کفلے بازی کرتے وہ پریشان تھی کوئی ایسا بندہ مجھے مکہ میں ملے جو میرا مال لے جائے ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بیچ کر منافع کے ساتھ لائے میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا مہت اتنا منافع دوں گی اس طریقے سے چناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا بڑی کوشش کی کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں ابو طالب کے بھتیجے ہیں آپ بات کرو وہ اپنے چچا کی بات نہیں ڈالتے ہوا کیا اللہ اکبر خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا اے مکہ کے سردار میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں کیا آپ جو ہیں ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے لیکن طریقہ کیا ہوگا تو کہا آپ کا بھتیجہ جو محمد ہے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانت دار ہے بڑا لیک ہے بڑا پارسا ہے بڑا پرہزکار ہے اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے اللہ اکبر جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے اس کا مال لے کر جانا ہے میرے آقا نے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا اللہ اکبر اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے میرے بیٹے میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں آپ تو بیوہوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو بیوہوں کی امداد کرتے ہیں جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے بات پھر الگ انوان پر جاتی ہے لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل انوان کی طرف لانا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ فلا محلے کے اندر اس عورت کا اس خاتون کا گھر ہے وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے ملکہ تجار ہے وہ ملکہ تجار ہے وہ اللہ اللہ پورے مکہ میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے جا کر بات کرو اب سننا کیا ہوا میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجت القبرہ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجت القبرہ فرماتی ہے کئی کتابوں کا اترے مجموعہ کئی تاریخی روایات کا اترے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکہ کی ایسی گلی میں تھا میرا گھر مکہ کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنے میرے گھر میں نہیں آتی تھی آپ توجہ کرنا جملے پر سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرنے نہیں آتی تھی جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنے آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنے آئے گی تو خدیجہ کا مکان مقتل مکرمہ میں ایسے سمت میں تھا نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنے آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنے آ سکتی تھی مگر خدیجہ کہتی ہے ایک برتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنے پڑی ہے میں نے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنے پڑی ہے میں حیران ہو گئی دل میں خیال آیا آج سورج نکلا کی در سے آج سورج نکلا کی در سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رش کے آفتاب تھا وہ تو رش کے مہتاب تھا وہ کیا تھا جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا وہ سہرہ کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا خدیجہ توم کیا کہتی ہو جبریل نے بھی یہی کہا یہی بولے صدرہ مالے جملے جاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان اپایا تجھے یک نے یک بنایا محمد ہمارے خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے میں نے کوئی بات نہیں میں ہاں ہاں کرتی رہا آپ کیوں نہ ہاں کرتی فوسہا عرب کے بڑے بڑے فوسہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے کون کلام کرے وہاں اور وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں وہاں تو فرشتے بھی چھپ ہیں بلکہ کلام کی شیریکنی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے بلکہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند جناب خدیدہ فرماتی ہے میں تو ہاں ہاں کرتی رہی گئی جب وہ چلے گئے کل سامان جائے گا ملک شام کل سامان ملک شام جائے گا وہ تو چلے گئے وہ کیا گئے کہ سارا چھین لے گئے سارا قرار لے گئے میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتان ہو گیا اس لیے حضور مفتی آزم کہتے ہیں وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے ہاں ہسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے ہاں ہسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے اللہ اکبر خدیجہ کہتی ہے وہ چلے گئے میں نے اپنے غلام میسرا تو بلایا اور میسرا سے کہا اوہ میسرا جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لئے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا روپیوں کا خیال کرنا مال کا خیال کرنا مال کا خیال کرنا چیزوں کا خیال کرنا یعنی کہ اپنے انداز میں اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے مال دیکھنا روپیے پیسے دیکھنا اللہ اکبر جب خدیجہ نے اللہ اکبر میں سرا سے کہا جب بھی تو گیا یا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا لوگ چوری کر لیتے ہیں لوگ کھا جاتے ہیں لوگ چھتنگ کر لیتے ہیں لیکن اے محسرہ اے محسرہ اے محسرہ آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی ایک ایسی منمونی صورت دیکھی کل جس میں قافلہ تجارت کرنے جانا ہے تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا تو نے دھیان محمد پہ کرنا تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا وہ اٹھتے کیسے وہ بیٹھتے کیسے وہ سوتے کیسے وہ جاگتے کیسے وہ بولتے کیسے وہ جھگڑا کیسے کرتے وہ تجارت کیسے کرتے وہ سفر کیسے کرتے وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے حد ہے تاجیروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہے نہیں لیکن بارحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی انہوں نے یہ بات کہہ دی محسرا کو محسرا گیا اور جانے کے بعد المختصر پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا المختصر یہ محسرا ساتھ گیا شام سے جب واپس آیا ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا کیونکہ قاسد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ بہت برکت ہوئی ہے بہت برکت ہوئی ہے خاسد پہلی پہنچ چکا تھا خدیجہ تلکبرا اپنی تیریس پر اپنے گھر کے تیریس پر اپنے گھر کے چھت پر اپنی سہلی نفیسہ کو لے کر اپنی سہلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہیں جب قافلہ مکہ کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی تھوکر لگنے سے جو دھول اور گردو گبار اڑ رہی تھی کیونکہ سمٹ کی سڑکے تو نہیں تھی دامر کے روٹ تو نہیں تھے کچھے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی خدیجہ کہتی ہے کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا پس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے لیکن اس دھول میں اس گردو گبار میں بھی ایک چہرے کی تکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی دھول پر اس کا کوئی اثر دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا جب دیکھا وہ چہرہ کانسا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا لکا پدر الفی الوجہ الاجبل خد حال اے ماں ظلفابر اے جل تُرے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا وہ عبداللہ کے درہیتین کا چہرہ تھا اللہ و اکبر خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا میں نے دیکھا وہ چہرے کی جمع کی وہ قریب آ رہا ہے ایسے میں محسرا تو جتنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑ گیا وہ کہا مالکہ 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 مبارک ہو مبارک ہو دیکھے کتنا منافع کتنا منافع کتنا منافع سیدہ خدیجہ نے محسرا محسرا آج منافع مچ سنا محسرا آج منافع مچ سنا مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجائے تو ہونا برکت ہی ہے ہونا تو برکت ہی ہے آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا خدیجہ نے کام ایسرا جس شیرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے یہ بتا یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کرے جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں لیتے بھی ہیں لیکن آج بے گراؤن بتانا ہے کہ مقالمہ کیا ہو رہا ہے نا تو بات سمجھ میں آئے گی خدیجہ نے کہا میں سرا ہوں برکت کی داستان نہ سنا مجھے یقین برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تا برکت والے لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا وہ بتا اب اس نے بتانا شروع کیا بات کرنے شروع کیا کیا آپ بھی سنیں ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑا جب خدیجہ نے پوچھا محمد کیا ہے وہ کیا ہے تو میسرہ بول پڑا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی کہا ان کا عیب بتا ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مجھ کو کی خوشبو آتی ہے اوہ میسرہ پتا ہے ان کے کپڑے کبھی مہلے نہیں ہوتے اوہ میسرہ پتا ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیرو کے نیچے نرم ہو جاتی ہیں کہا میسرہ پتا ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکے درخت ہرے ہو جاتے ہیں کہا میسرہ پتا ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہیں ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں کہا میسرہ پتا ہے کہا کہ خوش کو زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے کہا اے پتا ہے سوکے کوئے میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کوئے کا پانی بھر جاتا ہے کہا اوہ اے پتا ہے تو کہا خاری کوئے کے اندر لواب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے وہ کہا اے پتا ہے کہا باطل ان کے سر پہ سایا کرتا ہے کہا اے پتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اے پتا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے اے پتا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے کہا اے پتا کسی پہ زیادتی نہیں کرتے اے پتا کبھی کسی کو جناتا تک نہیں ہر ایک سے مسکران کے بات کرتے ہیں کہا اے پتا ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درک کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آنکے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درک تو بڑھ کرو اپنی تہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے کہا اے پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پر سایہ کرتا ہے کہا اے پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہیں کہا اے پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی آروں کی طرح ان کا انتاز نہیں ہوتا محسرا سے کہا او محسرا اے پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نین کا سر ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا کہا اے پتہ ہے کہا نین میں بھی ان کی ظلفیں نہیں بکھڑتی کہا اے پتہ اے کہا ان کے موہ سے کبھی پدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے موہے خدیجہ نے کہا اوہ محسرہ اے پتہ اے تو محسرہ کہتا ہے مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے اگر تُو میرے ایک ہاتھ میں جان لاکر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرماتا محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے کلمہ پڑے بغیر کلمہ پڑے بغیر محسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے ایسا نبی اپن دوسری اور آخری بات پہلی بات ہو گئی دوسری اور آخری بات ایسے نبی سے ہم نے کیا 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 پیار کیا محبت کی عشق کیا نئی تو کہنی سکتے نئی کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے ہے نا آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا مولانا ہم نے عشق کیا سیئیسا ہم نے عشق کیا حضرت ہم نے عشق کیا میں نے کہا عشق کیسے کیا کبھی عشق کو سوچا بھی کسے اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے نین نہیں آتی ہے نا اپنے جیسے سے پیار ہو جائے مثال کے طور پر جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں آپ کے بھی آتے ہوں گے سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے بیوی سے محبت ہے بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے ہے نا اپنے جیسے سے پیار کرو تو نین نہیں آتی اللہ کے محبوب سے پیار کیا فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو کیسے سوتے پڑے رہتے ہو فجر میں سونے والا عاشق ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری راست ہو جائے وہ جھوٹا ہے جھوٹا جو رات بر سو عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو ٹرین پکڑنی ہے تو نین کھلتی ہے فجر کے لئے کیوں نین نہیں کھلتی بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نین کھلتی ہے فجر میں کیوں نین نہیں کھلتی بلکہ حد تو یہ ہے پیشاپ لگ جائے تو نین کھلتی ہے مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا میار تو پیشاپ کے لئے تو اٹھ سکتا ہے نین توڑ کے لیکن تو نماز کے لئے نہیں اٹھ سکتا جس قوم کا میار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا زہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے اسر کی نماز کھیل پوت میں جا رہی ہے مغرب کی نماز عشق کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے مسجد ویران ہو چکی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ فلان بیٹھ گیا وہ فلان بیٹھ گیا وہ فلان میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نماز سجد میں آنے کی وجہ سے جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ ہسنے کی بات نہیں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں یہ حقائق جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں دنیا اس کی غلامی کرتی تھی جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں بلکہ آپ کو حیرت ہوگی ہمارے مالگاؤں میں بڑا پیارا شہر گمبد و مینار کا بڑے محبتی لوگ ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں اندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے نئی پچھر نہیں نکالتے کیوں ان کو ڈر رہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پچھر آئے گی تو فلاب جائے گی کیوں کیونکہ جو دیکھنے والے وہ ہی نہیں آئیں گے اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے دوسری قوم ہے صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی شراب کی اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہیں نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہیں میں آپ پر یوں انزام نہیں دھر رہا ہوں آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں آپ خود دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ کندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو ابھی ستر سال پہلے بہتر سال پنچتر سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک کو بنا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے جس میں نائنٹی نائن فیصد مسلمان بستے ہیں سوچو تو سی گوھر تو کرو میں کوئی گالی نہیں دینا ہوں لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں نشہ مسلمان کریں بے نماغی مسلمان ہو بابا مسلمان کریں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں جو قوم خدا کے غصف کو دعوت دے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا آپ سے پوشتا ہوں یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے کیاں سے سنو یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے قرآن اٹھا کر پڑھو قرآن نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نصب ہو سکتا ہے قرآن اٹھا کر پڑھو جن کے مو رات و رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کا ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کا وہ کون لوگ تھے وہ اولاد پیمبر تھے جس قوم لود پہ پتھر برسے وہ نبیوں کی اولاد تھے جس قوم کو ہواوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و سمود وہ نبیوں کی اولاد تھے جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے اولاد یعقوب کہتا ہے آپ سے پشتا ہوں اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں اپنا باپ کوئی نبی ہے اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا یہ مولوی خامکہ میں درانے آیا ہے جنت تو اپنے باپ کی ہے ارے پیمبروں کی اولاد کے مو سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے قرآن کہہ رہا ہے اٹھا کر دیکھو قرآن ہمارے مو کا کیا حال ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کرو فجر میں سونے والو نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کندی فل میں دیکھنے والو عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والو حرام کاروبار حرام دھندے کرنے والو خدا کے لئے توبہ کرلو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا ہم پر عذاب نہیں آتا قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے ہم ان پر عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوگر ہو میرے مام کہتے انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جعوید مبارک تجھے شہدائی دوست ارے کافروں کو جب انتا فیہم نے اپنے دامن میں لیا تو تو نبی کا عاشق ہے تجھے تو ہمیشہ کے لئے عیش ہے لیکن عاشق تو بنو وہی بات جو اختتام پہ کرنے ہیں یہی اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی یاد رکھنا جس کو عشق ہوتا ہے جس کو عشق ہوتا ہے بس یہ بات این پر کر رہا ہوں دل کے کانوں سے سن لینا ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں جس کو عشق ہوتا ہے عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے عشق میں کچھ نہ کچھ دعو پہ لگانا پڑتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں آپ کچھ دعو پہ بھی نہ لگائیں نین پوری کریں پیڑ بھر کے کھائیں کچھے کپڑے بھی پہنیں آرام سے جہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرق کی طرح یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فیرست میں اپنا نام بھی آجائے نہیں نہیں عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے کس چیز کی جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے بس اسی پہ بات ہوتی ہے آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سننے جو واقعی عاشق تھا اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے عشق والوں کو انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو ایک صحابی ہے بلکہ ایک جوان ہے ایک جوان ہے اس کی آنکھیں اچانک اس کی آنکھیں اچانک مدینہ کے تاجدار سے چار ہو گئی حسن مصطفیٰ دیکھا میرے آقا کا جمال دیکھا میرے آقا کا حسن دیکھا حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شہدہ ہو گیا وہ جوان اس جوان کا نام عبداللہ تھا عبداللہ مزمی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے عبداللہ کی آنکھیں چاروی بھیڑ اتنی تھی محبوب کا جلوہ دیکھا جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے صحابہ کی فیرشت میں داخل ہو گئے پھر اپنے وطن کو چلے گئے وہ مدینہ کے نہیں تھے وہ مکہ کے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ اللہ مدینہ تیبہ سے دور رہتے تھے ایک دیہات میں رہتے تھے ایک چھوٹے سی علاقے میں رہتے تھے عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا چونکہ وہ یتیم تھے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا ان کا باپ مر چکا تھا اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا چچا کے بڑے احسانات تھے اللہ اکبر گھر جانے کے بعد جیسی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا اللہ اکبر تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تُو مرتد ہو گیا تُو بے دین ہو گیا چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا تو کہا میں نے سنا ہوں کہ تُو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا عبداللہ کہتے ہیں چچا میں مرتد پہلے تھا بے دین پہلے تھا اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں اللہ ہو اکبر کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے اللہ ہو اکبر جو قوت ہتیاروں سے جو قوت دولت سے جو قوت وادشاہت سے جو قوت تک تو دانس سے حاصل نہیں ہوتی وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے اس لئے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیں اللہ اکبر عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو فرطاری ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی عبرو بچانے کے لئے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے کہ عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لئے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب رید پر اور آلِ نبی سے عشق نے اللہ اکبر آلِ نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیئے ایک کے بعد ریکھ دیا سارا جواب رید پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب رید پر عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان صدرہ کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے عشق جب جوت جگاتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ تو اپنے اپنا گمان ہے یہ تو اپنی اپنا 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 ہے فیصلہ اللہ اکبر کوئی روح کے رہ گیا پام پر کوئی لامکان سے گزر گیا دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر خبرا گئی ہے گردشِ دورا کبھی کبھی دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر خبرا گئی ہے گردشِ دورا کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوث ہے مسلمہ کبھی کبھی اے عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر دھکتے ہیں اس شاہ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہلِ خیرت کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا آؤ اشک کا دعویٰ کرنے والو آج اشک کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں اللہ کرے اشک کی جوت جل دل میں جگے قیقہوں کی بجائے یار کے لئے خدا رونا نصیب کریں ہسنے کی بجائے تنہایوں میں آہو بکا نصیب کریں سبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے گم میں آنسو آنا شروع ہو جائے آؤ دل اس سے لگا لیں جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا چچا نے بہت مارا بہت مارا بہت مارا مارتے مارتے تھک گیا چھوڑ دے محمد کو چھوڑ دے محمد کو چھوڑ دے محمد کو عبداللہ نے کہا اللہ کی سب کی قسم رب محمد کی سبی قسم جانتے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے محمدی عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے ہیں سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے داریاں مڑا کر حضور سے دور ہو گئے میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں گندی تین تین گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں لیٹ کر نرم نرم گتوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں یہ تمہارے وہ تیر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ ورسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لانت ہے اللہ اکبر نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لانت نہیں کی جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لانت نہیں کی لیکن اللہ اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان کیا تجھے اللہ سے در نہیں لگتا کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی کیا مو لے کر خدا کے دربار میں جائے گا کیا مو دکھائے گا اپنے اللہ کو کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے ارے نادان ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلیوہ نہیں آتا جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزار و ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا اگر میری مائے اور بہنے بھی موجود ہیں وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں بے پردہ گھومنے والی میری بہن پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن سرا پتا تو سہی جب تم دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے چینے کا حق عطا کیا ارے میری بہن لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے لوگ تو تجھے جوے میں ہار رہے تھے وہ میرا نبی ہے میلاد والا نبی وہ آمینہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے جس نے عورت کو مقام دیا ہے بلکہ جس نے عورت کو سرابہ جلت بنا دیا ہے پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے اس کے قدموں میں جنت فیمٹ آتی ہے کتنا دل دکھا ہوگے اپنے نبی کا ان کے دل کو کتنا چھلی کروگے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں تائف کی وادیوں میں میرے نبی پہ جو پتھر برسے تھے وہ تو نبی کے جسموں کو زخمی کرتے تھے لیکن یہ ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں میلاق پہ پرچم صرف لگانے والو خمکمے لگانے والو نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والو میں تو آج سے بھی تنا کہنا چاہتا ہوں آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آج عشق کا کہہ رہا ہے بس نبی کے لئے گناہ چھوڑ دو گناہ کرنا چھوڑ دو اگر سچے عاشق ہے آج اہد کر لو اپنے نبی سے اگر سچی وفا ہے تو نبی سے اہد کرو آج سے داڑی نہیں مڑائی جائے گی آج سے مسجدیں ویران نہیں کی جائے گی آج سے حرام لکپے کو ہاتھ نہیں لگے گا آج سے کسی نامیرن کے چیرے پہ نظر نہیں پڑے گی آج سے ننگے سر نہیں گھومیں گے آج کے بعد فٹی ہوئی جنس انگریزوں کے طریقے پہ یعود و نسالہ کے طریقے پہ نہیں پہنیں گے آج کے بعد کوئی گندی فلم نہیں دیکھیں گے آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے مجھ سے نہیں میری خوشی کے لیے نہیں جس سے عشق کا تعویٰ ہے وہ سامنہ کے لال صحت کرو ارے وہ خدا ہو کر جب اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی کیوں نہیں بدل سکتے زندگی کیوں تم دل نہیں کر سکتے اور پھر وہ بھی اللہ ہو اکبر گناہ کی زندگی چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے گناہ جہاں ہے وہاں فنہ ہے جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے جہاں گناہ ہے وہاں بے برکتی ہے جہاں گناہ ہے وہاں شیطنت ہے جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کی ناراض کی ہے جہاں گناہ ہے وہاں اللہ رسول کی لانتیں ہیں چھوڑ دو گناہ سکون پا جاؤ گناہ چھوڑ دو عشق کی راحتیں پا جاؤ چھوڑ دو گناہ عزت پا جاؤ چھوڑ دو گناہ وقال پا جاؤ چھوڑ دو گناہ باہ بلندی پا جاؤ چھوڑ دو گناہ جب گناہ چھوڑ دوگے فرشتے تم سے پیچھے ہوں گے تم ملائکہ سے آگے رہو گے اللہ اکبر گناہ چھوڑنے پہ یہ انام ہے دورز یہ کر رہا تھا عبداللہ کو چچا نے خوب مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دو عبداللہ نے کہا جان دے سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا روز کا معمول تھا چچا پکڑ پکڑ کر عبداللہ کو مارتا تھا لیکن عبداللہ کہتے تھے جان دیں گے نبی کو نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں نا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبت جیت جاتی ہے نفرتیں ہار گئی عبداللہ کے چچا کی شکل میں محبت اور عشق جیت گیا عبداللہ کی شکل میں اب چچا نے مارنا چھوڑ دیا نہیں مارتا تھا ناراض رہتا تھا عبداللہ کو روز اپنے نبی کی یاد آتی تھی عبداللہ کو روز اپنے آقا کی یاد آتی تھی جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے اس کی لذتیں ہی الگ ہیں خدا کے عزت کی قسم کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لئے تڑپنے میں آتا ہے اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی نسنوں کو دے دو دے دے میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے مانگ لو میلان کی میں فلمیں پہلی شب میں درد مانگ لو سوز مانگ لو گداس مانگ لو نبی اور آلِ نبی کا گم مانگ لو اللہ و حرم عبداللہ روز تڑکتے ہیں روز بھی لگتے ہیں صبح ماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں امی مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے ماں میں چاہتا ہوں ان سے ملنے جھاؤں ان سے ملاقات کروں ان کی زیارت کروں ماں کہتی بیٹا تیرا چچا نے ابھی ابھی تجھے مارنا چھوڑا ابھی سنے گا کہ تم مدینہ جانا چاہتا ہے تو ناراض ہوگا اور مارے گا بیٹا میں ماں ہوں نا بیوہ ہوں اس کے احسانات ہے تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی بیٹا اس نے تجھے بھی پالا مجھے بھی پالا اب ہم اس کو بات نہیں کٹ سکتے بیٹا ماں سمجھاتی رہتی عبداللہ کے دن گزرتے رہتے ابھی زیادہ عمر نہیں تھی ابتدائی جوانی تھی ہاں ہاں ابتدائی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے اللہ اللہ لیکن جو لوگ کافر مشرق اور یہودیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی جوانی آوارگی کی دیوانی ہوتی ہے لیکن جو کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں ان کی جوانی نبی کی دیوانی ہوتی ہے عبداللہ نبی کے دیوانے تھے روز آنا ماں تسلی دیتی روز صبح ماں کے پاس آ کر داستان سناتے ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے عبداللہ اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے نبی سے ملنے کے لیے ماں ہوں تیرے لیے ہر کڑوا گھوٹ پیلوں گی ہر صبر کرلوں گی بیٹا ایک کام کرو جاؤ لیکن پہلے اپنے چچا سے پوچھو تمہارا چچا اجازت دیتا ہے اگر وہ اجازت دے تو چلے جاؤ اب سننا گفتگو کا اختتامی عصا اور دل پہ نقش کرنا میری قوم کے جوانوں عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا چچا ایک بات کہوں چچا نے کہا کہوں کیا ہے کہا چچا کئی احسانات آپ کے ہیں ایک احسان اور کرو گے چچا نے کہا کیا کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے میں میرے آقا کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاؤں میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں جیسی آقا کا نام سنا اس سے بھی آ گیا اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا اس لئے کہ عاشق ہے چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا جانا ہی چھوڑ دے گا اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا کہا عبداللہ تجھے پتا ہے نا تیری ماں سے پوچھ جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا میں نے تیری ماں کو بھی پالا میں نے تجھے بھی پالا دونوں کو میں نے پالا اب بڑا کیا گھر میرا ہے پیسے میرے ہیں کھیتی باڑی میری ہے سمین جائداد میری ہے جس سچ چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا واپس مت آئے نہیں آنا بچے کے لیے ایک جوان کے لیے ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا چچا نے سوچا تھا یہی پہ دب کے بیٹھ جائے گا لیکن عشق کو بہت طاقتور ہوتا ہے عشق کو بہت عوت والا ہوتا ہے عشق کو بہت نیڈر ہوتا ہے او عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نارے والا عاشق نہ تھا عبداللہ سچے عاشق تھے چچا سے کہان آنکھ میں آنکھ ڈال گے چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا آج کے بعد تیرے گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گا لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے اللہ اکبر گھر چھوڑ رہے نبی کے عشق میں ہم داڑی مڈانا نہیں چھوڑ سکتے ہنام کام نہیں چھوڑ سکتے بس ناری لگائیں گے پوری زندگی ناروں میں گزر جائے گی کبر میں کیا مو دکھاؤ گے اپنے نبی کو عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بس میرا محبوب مجھے دک جائے میرا محبوب نظر آ جائے میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں چچا نے چھوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا پھر فوراں اس نے پیترہ بدلا اور کہا عبداللہ اس بھی گھر نہیں چھوڑنا اگر تو پیسے جیب میں چھوڑا کے لے جا رہا ہے ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا ایک پیسہ نہیں لے جانے دو سب جیب کھالی کر اور سب پیسہ میرا ہے یہی چھوڑ کے جا سارے دیرم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا وارِ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا عبداللہ نے کہا اگر تیرے دیرم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکھ کا ایک دیرم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا وہ تیسرا پیترہ بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا یہ کپڑے اتار اگر یہ بات صاحبِ استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی حمد نہ تھی چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ رہی رہا ہے پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے ایسے نہیں جانے دوں گا یہ کپڑے بھی میرے دیے کپڑے چھوڑ کے جا ذرا تصور کرو ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر لیکن وارِ عاشق وارِ عاشق عبداللہ کہتے ہیں چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دی ستر چھپایا ستر چھپا کے ماں کے پاس آئیں اور ماں کے پاس آگے کہتے ہیں امی دیکھا میرا حال امی مجھے کپڑے دلا دو میں مدینہ جا رہا ہوں کیسے جاؤں گا برینہ کیسے جاؤں گا بغیر کپڑے کیسے جاؤں گا مجھے کپڑے دلا دا ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں غریب ہوں میں کیسے تجھے کپڑے دلا ہوں البتہ میرے پاس دو ڈپٹے ہیں یہ دو ڈپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا کہی تیرا چچا دیکھیں گا تو یہ بھی چھین لے گا عبداللہ نے دو ڈپٹے ماں کے لیے ایک کو نیچے لپیٹا ایک کو اوپر ڈالا اور مدینہ جانے لے پیدل نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی سنگت ہے نہ کوئی سواری ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے ماں کے ڈپٹے پہ جا رہے ہیں انہی دو ڈپٹے اوڑنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذل بجادین دو کپڑے والا دو ٹکڑے والا ایک نیچے ذل بجادین دو ٹکڑے والا دو کپڑے والا جیسی لپیٹا چل رہے ہیں چلتے چلتے ایک خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے اشاک ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں اتنے ہیں ہزاروں میں ان کے جاننے ماننے والے محبت کرنے والے ان کو شماک جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں ویسے جیسے شما کو پروانے گھیرے رہتے ہیں ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے تُو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا اب دھیان دینا دل میں کیا خیال ہے اتنا بڑا خطرہ ماں چھوڑ دی چچا چھوڑ دی گھر چھوڑ دی اگر تُو مدینہ گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو انہی پہچانے گے تو تُو کہاں رہے گا تیری زندگی کیسے گزرے گی تُو کہاں زندگی گزارے گا خیال آیا وصوزہ تھا فوراں جڑک دیا ارے چھوڑ میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے وہ پہچانے نہ پہچانے وہ آقاں ہیں وہ محبوب ہیں محبوب جو چاہے کریں ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سچنے کی پہچانے کی نہیں پہچانے چھوڑ پھر فوراں دوسرا خیال آئے ارے تیرا کوئی گھر نہیں ہے وہاں تُو کس کے گھر میں رہے گا کہاں ٹھہرے گا کیا کھائے گا ایسی باتیں آ رہی جڑکتے ہیں لاحول پڑتے ہیں اور عشق جیتا ہے وسوسے ہارتے ہیں اسی کشم کشم رستہ تے ہو رہا ہے اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا ابھی تک قربانی پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے انعام پہلے دینا پڑتا ہے امتحان پھر ملتی ہے ڈگری اب سنو اتنی بڑی قربانی ماں چھوڑا چچا چھوڑا ماں وطن چھوڑا گھر چھوڑا پیسے چھوڑے کپڑے بھی پھیکے اب چلے خدا کا کرنا آدھی رات کے بعد مدینہ پہنچے مدینہ شریف کب پہنچ رہے ہیں سب کے دروازے بند مدینہ منورہ کی سردی مدینہ منورہ کی سردی سب کے دروازے بند پہلے انتحان انتحان کے بعد انتحان ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہیں کون پوچھے گا اتنی کڑاکے کی سردی ہے امی گھڑ اوپٹا اب تک کام کرتا رہا اب کیا کام کرے گا مدینہ کی سردی میں کھٹر جائے گا کھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے مر سکتا ہے عبداللہ کیا ہوگا تیرا آدھی رات کو کون ملے گا اللہ اکبر لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں دل میں خیال آیا ارے مسجد ہے مسلمانوں کی وہ چوبیس گھنٹے کھلی رہتی وہ بند نہیں ہوتی چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا عشق میں تیرے کوہ گم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عشق میں تیرے کوہ گم سر پہ لیا جو ہو سو ہو پھر جو ہونا ہے وہ گئے مسجد میں مسجد نبوی میں پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے سلام کہا السلام علیکم عبداللہ ہو پہلے سے ایک بندہ مزین عبداللہ ہو تو کون ہے تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں میرا نام بلال ہے میرا نام بلال ہے تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں کہا آج رات عشق کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے بلال سونا نہیں مسجد میں رکنا میرا ایک دیوانا اپنی ماں چھوڑ کے اپنا چچا چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے سب چھوڑ کے آ رہا ہے اور ماں کا ڈپٹا اس میں اوڑ رکھا ہے مدینہ کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑھا دینا عبداللہ تو روپڑ میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانے گے کہ نہیں پہچانے گے اتنے بڑے لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لئے ہائے 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 پھر کیا انعام تھا کیا انعام تھا عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام آپ کو بھی مل سکتا ہے مجھے ہی بھی ہمیں سچے عشق پر کچھ چھوڑیں انہوں نے گھر بطن چچا ماں چھوڑا حضور کو جو چیز تقریب پہنچاتی وہ چھوڑ دیں حضور نے اپنا کمبل دیا اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں انتظار کرنے لگے صبح ہوئی اب لوگ آنے لگے مسجد میں یہ آرہا ہے یہ آرہا ہے سب چمکتے ہوئے چیرے والے آرہے ہیں سب ستارے آرہے ہیں یہ ہے یہ نہیں وہ نہیں پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرِ آئیشہ سے تلو ہوا رش کے آفتاب رش کے مہتاب عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے اللہ اللہ جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں جب کوئی آشی سنیری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اب کیا ہوگا اب کیا کہوں گا اب کیا کہوں گا ہے نا حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرمِ اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں مسلمانوں اپنا محبوب جانے وفا ہے سب بے وفائی کر سکتے ہیں وہاں بے وفائی نہیں ہے سب ریاکاری کر سکتے ہیں وہاں ریاکاری نہیں ہے سب دو بول بول سکتے ہیں وہاں دو باتیں نہیں ہیں جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں سچے دل سے کریں منافق نہ بنیں دو مو والے نہ بنیں اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں حضرتِ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطانِ مدینہ بس وہی نسبت اپنے لئے کافی ہے انہی کے ہو جاؤ انہی سے دل لگا لو انہی سے جڑ جاؤ انہی کا عشق مانگو انہی کی سنتوں پہ عمل کرو انہی کی اداوں کو اختیار کرو انہی کی طرز پہ زندگی گزارو عبداللہ کا وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے اس لئے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا کمبل تو دے دیا چادر توڑ لی کیا ہوگا کیسے بتاؤں گا کیا کہوں گا کیسے پھر تعروف کراؤں گا جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رکھ کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو عبداللہ کیسے ہو سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے ان کی ظلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چاہیے ان کی عمروں نہیں تو کیوں لوگ یہ چاہیے ہر بڑا گریب کو مسافر کو گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آگا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل اللہ اکبر اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو عبداللہ روح پڑے میری جان سب تو آپ پر آیا ہے آپ سب چاہتے ہیں سرکار نے فرمے عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا تجھے جانے کی ضرورت نہیں یہی تو نے رہنا تیرے رشتہ داروں نے تو سے رشتہ توڑ دیا نا رشتے کی فکر مت کر یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہے تُو نے کہیں نہیں جانا یہی رہنا ہے پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے اللہ اکبر اب عبداللہ مسجد نبی میں رہنے لگے حضور کی آگے پیچھے چلنے لگے زندگی گزرنے لگی جنگ تبوک کا موقع آیا بس دیکھو عاشق کو کیا انام ملتا ہے کیا انام ملتا ہے عاشق کو اللہ اکبر جنگ تبوک کا موقع آیا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے ایک رات مجھے بیچینی ہوئی میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا حضور نہیں ہے صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے فاروق عظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے جب میں ادھا ادھا ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی اس بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے مشعل اور سب لوگ گم میں ڈوبے ہیں گیا تو کیا دیکھا عبداللہ کا انتقال ہو گیا جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا انتقال اللہ ہوا عبداللہ کا انتقال ہو گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر گسل دیں گے کفن وہ لوگ پہنائیں گے اور جب وہ کفن پہنالے تو میں آؤں گا قبر میں میں اپنے ہاں سے اتاروں گا لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لئے بھی آ جاتے ہیں عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے کوئی عاشق تو بنے نا پھر ان کا کرم دیکھیں ارے جب ہم جیسے پاپیوں بھی اتنا کرم ہے تو عاشقوں بھی کتنا کرم ہوگا قبر میں اتارنے بھی حضور قبر میں اتارے دیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا رشک مطلب یہ کہ کاش کی یہ نعمت میرے پاس ہوتی اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا کیا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لیا مشہل میں مشہل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتمہ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا حضور کے آنسو گر رہے تھے داڑی پر را رہے تھے اور داڑی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی وجہے میں عبداللہ ابن مسعود مر جاتا کوئی نماز کی نیکی کفن میں لے جائے گا کوئی روزے کی نیکی کفن میں لے جائے گا عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے تو نبی کے آنسو اپنے کفن میں لے جا رہا ہے تو نبی کے آنسو کے موتی اپنے کفن میں لے جا رہا ہے اور پھر میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وہ لاش کو اٹھایا ہاتھ میں اور کہا اللہ تو گواہ رہنا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور اس طرح ان کو سفرد خانک کیا گیا اے میری قوم کے جوانوں عاشقوں کو یہ انام ملتا ہے آؤ کب تک نارے والے کب تک نارے والے عاشق بنوگے آج سچے عاشق بنیں توبہ کریں سنت و شریعت کے پابن بنیں اپنے نبی سے اپنے اللہ سے غیت کریں ہم آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں پھر دیکھنا دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی آج ربیل اول کی پہلی رات ہے بیلات پہ آپ جھنڈا لگاؤ گے ضرور لگانا لائٹنگ لگاؤ گے ضرور لگانا لیکن میری گزارش ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر دروش شریف ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھو صرف بیس منٹ لگتے ہیں بارہ دن میں بارہ ہزار بار دروش شریف گھر کا ہر فرد پڑے کیا برکت ہوگی گھر میں محفل نات رکھے اگر نہیں نہ محفل نات رکھ سکتے اچھے نات خانوں کی آواز میں نات اپنی گھروں میں بجائیں کسی سننی عالم دین کا عشق رسول پر صیرت رسول پر بیان بارہ دن میں روزانہ ایک گھنٹہ ضرور بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو سنیں سنائیں دیکھو ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں حضور کی اولاد کتنی نہیں پتا حضور کی شہزادیاں نہیں پتا حضور کی ازواج نہیں پتا حضور کی سنتیں نہیں پتا جب یہ سب چیزیں سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی تو عشق کیسے پیدا ہوگا تو اپنے گھر میں سیرت نبی کا ماحول بنائیں اور اپنے گھر کے اندر سب بیٹھ کر کے سنیں عشق کا ماحول بنائیں روزانہ حضور کی نات شریف دروش شریف یہ ساری چیزوں کا کریں انشاءاللہ دل میں عشق پیدا ہوگا اللہ میرا آنہ آپ کا بلانہ قبول کرے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے آپ کو اور عواری رسلوں کو سچا عشق رسول عطا فرمائے گفتگوں میں کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول